اسلام علیکم جس کی ایک مثال قویت میں دی جانے والی اذان بھی ہے جس میں نمازیوں کو گھروں میں عبادت کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے دوستو یہ اذان کس طرح سے دی جاتی ہے اور کس طرح سے عوام کو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے اذان کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگ اگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فارج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو قوید کے تمام مسلمانوں کو مولک کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کی کوشش کے طور پر مساجد کو جانے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ یہ وائرس ممکنہ طور پر کسی ایک نمازی سے دوسرے کو نہ لگے جبکہ محکمہ سید کے حکام اس ووائی مرض کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدام کر رہا ہے مساجد میں پانچوں فرض نمازوں کے لیے مقررہ وقت پر آزان دی گئی تہاں موزن حضرات نے لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان بھی کیا کہ سب لوگ نماز وہیں ادا کر لیں جہاں وہ اس وقت موجود ہیں موسیقی موسیقی قویتی خبر عزائدارے کونہ کے مطابق قویتی وزارت حقاف نے بیان میں کہا ہے کہ صحت حکام کی ہدایات اور دارالافتا کے فتوے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز وزارت حقاف اور اسلامی امور کی جانب سے قویت کی مسادت میں تمام اجتماعی اور جمعہ کی نمازوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے کرونا وارث کی وبا سے بچنے کے لیے جراسیم کش سپریے کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے مطابق کو بھی خالی کروا لیا گیا تھا اور اب بھی وہاں بڑا اجتماع نہیں ہو رہا ہے جبکہ ایران اور عراق نے نماز جمعہ کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے سمجھا جاتا ہے کہ قویت میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اجتماعی عبادت کو منسوخ کیا گیا ہے قویت میں ازان کے الفاظ تبدیل کر کے مساجد آنے کی بجائے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی ہدایت کی جا رہی ہیں جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی ہیں سوشل میڈیا ویبزائٹ پر ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں قویت کی مساجد میں دی جانے والی ازان سنائی دے رہی ہیں لیکن کہیں ازان سے پہلے کہیں درمیان میں اور کہیں ازان کے بعد ایک جملہ السلاة وفی بیوتکم دہرایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ نماز گھر میں ہی ادا کی جائے ازان کے الفاظ کے اس تبدیلی کی ویڈیو منظر عام پر آتے ہی مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس اسلام پر اثر انداز ہو گیا ہے یہ وائرس نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف یہود و ہنود کی سازش تھی جو کامیاب ہو گئی اور وہ آخر کار مسلمانوں کو مساجد سے رکنے میں کامیاب ہو گیا ہے اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے اس لیے اس کی بہت سی عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں انہی میں سے نماز با جماعت بھی ہے جو امت کے مردوں پر قریب الواجب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم وریضہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر آئید کیا گیا ہے خواہ مرد ہو یا عورت غریب ہو یا مالدار صحت مند ہو یا بیمار طاقتور ہو یا کمزور بوڑا ہو یا نوجوان مسافر ہو یا مقیم بادشاہ ہو یا غلام حالت امن میں ہو یا حالت خوف خوشی ہو یا غم گرمی ہو یا سردی حتیٰ کہ جہاد و قتال کے این موقع پر میدان جنگ میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمائن سفر میں حتیٰ کہ دشمنوں سے جنگ کے این موقع پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے لہٰذا سفر میں بھی نماز کی پبندی کریں پانی مہیا نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کریں قبلے کا رخ معلوم نہیں ہے اور کوئی شخص بتانے والا بھی نہیں تو غور و فکر کے بعد قبلے کا تعین کر کے اسی طرف نماز پڑھیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو بیٹھ کر ہی ادا کرنے کا حکم ہے نماز باجماعت کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی یہ سب سے اہم فرض ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمرا ہو جاؤ گے لیکن بعض صورتوں میں شریعت نے ترک جماعت کی اجازت بھی دی ہے جیسے شدید بارش موسم کی شدت جان و مال کا خوف سخت اندھیرہ راستے میں دشمن کی موجودگی نابینا ہونا بیماری مازوری کیچڑ مریض کے پاس ٹھہرنا وغیرہ جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کا عادی ہو وہ مذکورہ عذر میں سے کوئی عذر پیش آ جائے تو اس کے لئے تنہا نماز ادا کرنا جائز ہے کسی بھی شرعی مجبوری کی صورت میں اسلام نے شفکوت و رحمت فرماتے ہوئے بامر مجبوری ترک جماعت کی اجازت بھی دی ہے وہ خاص حالات یا عذر جن کی بنا پر نماز کو باجماعت چھوڑ کر انفرادی طور پر ادا کیا جا سکتا ہے اگر سطر پوشی کے لئے لباس نہ ہو راستے میں سخت کیچڑ ہو سخت بارش ہو سخت سردی جس سے کسی بیماری کے پیدا ہونے یا اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو سخت اندھیرہ کے راستہ دکھائی نہ دے اور نہ روشنی کا سامان ہو مسجد میں جانے سے مالو اسباب کے چوری ہونے کا خطرہ ہو دشمن کے حملے کا خطرہ ہو کسی بیمار کی تیمار داری میں ہو کہ اگر مسجد چلا گیا تو مریض کی تکلیف بڑھ جائے گی کسی کرز خوا کے ملنے سے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو بشرت یہ کہ اس وقت ادا نہ کر سکتا ہو شدت کی بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو بشرت یہ کھانا تیار ہو اور موجود ہو گاڑی وغیرہ نکل جانے کا اندیشہ ہو اور ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکتا ہو تو یہ وہ عذر ہیں جن میں آپ نماز باجماعت کے علاوہ اکیلے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں خلیجی ممالک پر نماز گھر سے پڑھو کوئیت میں موزن نے ازان کی الفاظ بدل کر ادا کیے ازان کی اس صورت کا ذکر صحیح بخاری میں ہے جہاں حیعہ الاسخلا یعنی آو نماز کی طرف کی بجائے السلاة فی بیوتکم یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو کا حکم ہے کرونا وارث کے پھیلاو کو روکنے کے لیے کوئیتی مسجد میں موزن نے جمعہ کے روز ازان کے الفاظ بدل کر ادا کیے جس میں لوگوں کو گھروں سے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تیز بارش اور توفان کے دوران ایسی ازان دیے جانے کی روایات موجود ہیں روایت ہے کہ سید انعی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش والے دین اپنے موزن سے کہا جب تم ازان میں اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہو تو پھر حیال السلا یعنی آؤ نماز کی طرف نہ کہو بلکہ کہو اصلاة فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز پڑھو لیکن لوگوں نے اس پر تاجب کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا یہ کام اس حستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہیں بے شک جمعہ لازم ہے اور یقیناً میں نے ناپسند کیا کہ تم کو باہر نکالوں پھر تم مٹی اور کیچڑ میں چل کر آؤ بخاری شریف میں ہے جانہوں نے ایک تھنڈی اور برسات کی رات میں ازان دی پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ اے لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی اور بارش کی راتوں میں موزن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں کو اپنی قیام گاہوں میں ہی نماز پڑھ لے صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے تو دوستو اس وقت یقینی طور پر چند دن پہلے اگر ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ میں تواف کرنے والے لوگ اور نمازی حضرات کی جو حاضری تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر کھچا کھچ بڑا ہوا تھا خانہ کعبہ لیکن اب اس کو خالی دیکھ کر ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس کا کلیجہ موں کو آتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کو خالی دیکھا نہیں جا سکتا ہے لیکن دوستو چونکہ یہ مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا عذر ہے تو اس کے لیے آپ اپنی نمازوں کو گھروں میں ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی تو اس وقت اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے منع فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ جن علاقوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تاؤن کی بیماری ہے اگر وہ تندرست شہر میں کسی میں سفر کر کے جائیں گے تو وہاں بیماری لے جائیں گے اور جو تندرست علاقوں کے لوگ ہیں اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ بیماری یہاں سے لے کر جائیں گے وہ بھی بیمار ہو جائیں گے اس لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی وبا ہے بیماری ہے جو سانس کے ذریعے سے پھیلتی ہے یا پھر چھونے سے پھیلتی ہے تو ایسی بیماری کے بچاؤ کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو گھروں میں ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ اپنے گھر سے باہر زیادہ نہ رہیے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسے ملنے جلنے سے یا تو آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں یا پھر اگر اللہ نہ کرے کہ آپ اس وائرس کا اس بیماری کا خود سے شکار ہیں تو آپ کی وجہ سے دوسرے صحت مند لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سارے طور طریقے بتا دیئے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشل راہ ہے ہمیں ہر طرح سے ہر طریقہ بتا دیا گیا ہے اٹھنے کا بیٹھنے کا سونے کا جاگنے کا چلنے بھڑنے کا کاروبار کرنے کا رہنے سہنے کا تو ہر طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اگر اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہوتا بھی ہے تو صبر شکر کے ذات اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی ہر چیز پر کنات کریں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو سمار دے آمین سمو آمین دوستو کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین لکھ کر ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ